جو لوگ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتے ہیں یا نمازِ جمعہ ادا نہیں کرتے کوئی شریع عذر نہیں ہوتا ان کے لئے قرآنِ مجید نے سورہِ مدسر کے اندر ارشاد فرمایا اللہ نے ما صالقاکم فی سقر قالو لم نکم من المسلین قیامت کے دن اہلِ جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے جانے کا باعث بنی تو جہنمی اب جواباً کہیں گے جواباً وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بےہدہ لوگوں کے ساتھ بےہدہ مشغلوں میں گم رہتے تھے اور ہم روزِ جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں کہ پہلی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ہم نماز کو ادا نہیں کرتے تھے اور اس حال میں موت آئی کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِرِينَ اللَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے اور بے شک نماز ضرور ہے دشوار محسوس ہوتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو دیر سے اپنے رب کی طرف جھکنے والے ہیں نماز ان پر دشوار ہے جن کے دل میں نفاق ہے مگر جو اللہ کے بندے ہیں رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے ان کے لیے یہ نماز شاق نہیں بھاری نہیں اب قرآن پاک کے تیسرے مقام میں اللہ فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ بس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں وعید ہے جو نماز نہیں پڑھتے نماز میں غفلت کرتے ہیں یا نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں قضا جان بوجھ کے پڑھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے کہ جو مسلمان ہے جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی بندگی کی طرف جاتا ہے اور عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جس عمل کے ترک کو کفر کے قریب تر سمجھتے تھے وہ نماز تھی یہ نماز بے نمازی کے لیے وائدے ہیں قرآن اور حدیث میں اور جو جمعہ چھوڑ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سستی اور قہلی کی بنا پر مسلسل تین جمعہ چھوڑ دیئے مسلسل تین جمعہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اس کے دل پر مہر لگا دے گا سزا کے طور پر یعنی وہ اپنی سرکسی کی پاداش میں قبول حق استطاعت سے محروم ہو جائے وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول بندوں سے محروم ہو جائے جو غفلت کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور عبداللہ بن عمر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ ان کے دلوں پر شقاوت کی محر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں ہو جائیں گے سختی کی محر لگ جائے گا پھر وہ غافل لوگوں میں شمار ہو جائیں گے تو جان بوجھ کے جمعہ چھوڑنا یہ کلم کھلا اللہ کے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے جان بوجھ کے نماز اور جمعہ کو چھوڑنا یہ گویا کہ علانے باری تعالیٰ سے بغاوت ہے اس کی نافرمانی ہے اس کی بندگی سے مو موڑنا ہے اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اس کی بارگاہ میں جانے والے بن جاتے ہیں اللہ ہمیں پنچگانہ باجمات نماز اور نماز جمعہ پڑھنے والا بنا دے